ان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على شرف الانبیائی والمرسلین وعلى آلہ وعصحابہ وآہل بیتہ اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتہ لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى يلج الجمل في سنمی القیاد ربی شرح لی صدری ویسر لأمری وحلل اخدتا من لسان يفقه قولی ربی زدنی علمہ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلنی ما ينفعونی وزدنی علمہ اللہم زینا بزینتی لیمان و جعلنا حداتا محتدیل محترم دینی اور اسلامی بھائیو اور میری آواز کو سننے والی پردان عشی خواتین اسلام آج سترہ میں دو ہزار چوبیس بروز جمعہ مزدید توحید اہل حدیث نظام آباد میں اللہ کو ناراض کرنے والے کام اس عنوان پر خران اور حدیث کے روشنی میں لبکشائی کرنے بیٹھا ہوں کوشش یہ کروں گا کہ میں مختصر انداز میں چونکہ عنوان کافی بڑا ہے اور آپ کے سامنے جل سے جل باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا اختصار کے ساتھ اللہ رب العالمین جو اس کائنات میں ہم کو آزمائش کے لئے بھیجا ہے اس دنیا میں دو خسن کے لوگ ہیں ایک جنت میں جانے والے لوگ اچھے لوگ ایک جہنم میں جانے والے لوگ برے لوگ یا تو اللہ کے محبوب اور پسندیدہ لوگ ہیں یا شیطان کے چاہنے والے شیطان کو خوش کر کر اللہ کو ناراض کرنے والے لوگ اللہ کو خوش کرنے والے کام کرو گے تو شیطان ناراض ہو جائے گا شیطان کو خوش کرنے والے کام کرو گے تو اللہ ناراض ہو جائے ہم مومن ہیں ہم مسلمان ہیں ہم کو ہر ہمیشہ ہمیشہ اللہ کو خوش کرنے والے کام کرتے رہنا چاہیے اللہ یہ کہ انسان بشری تخاظے کے تحت کچھ امور ہمارے سے سرزد ہو جاتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں تو فوراً اللہ کے نبی نے کیا کہا کل بنی آدم خطا ہر بنی آدم خطاکار ہے گنے گار ہے وَخَيْرُ الْخَتَّعِينَ اَتْتَوَابُونَ بہترین خطاکار وہ ہے جو خطا ہونے کے بعد توبہ کر لیتا اگر ہم سے جانے ان جانے میں غلطی ہو گئی توبہ کر لینا اللہ کو خوش کر لینا غلطی کر کے آکڑ جانا گناہ کر کے بھی تقبر اختیار کرنا یہ کس کی صفت ہے شیطان ابلیس کی صفت ایک دو غلطی کریا اوپر سے تقبری کریا اللہ کا حکم کا انکار کیا اوپر سے تقبر کریا شیطان کی صفت غلطی ہو جانے پر ندامت اختیار کرنا شرمندگی اختیار کرنا توبہ کرنا مومن کی علامت غلطی کرنا تقبری تو نہیں کرنا نظرانداز کر لیے چک جاتے رہنا منافق کی علامت میرے بھائیو اب ہم اگر اپنے آپ کو مسلمان اور مومن تصور کرتے ہیں تو ہم کو اللہ کو خوش کرنے والے کام کرتے رہنا چاہیے اللہ کو ناراض کرنے والے کام مومن نہیں کرتا بلکہ منافق اور کافر اور یہود و نصارات جہنمی کرتے ہیں اگر ہم کو اللہ کی جنت کی امید ہے اللہ کی جنت میں جانے کی خواہش اگر ہم رکھتے ہیں تو ہم یہ کوشش کرنا چاہیے ہمارے الفاظ اللہ کو خوش کرنے والے ہمارے اعمال اللہ کو خوش کرنے والے ہمارا رویہ اللہ کو خوش کرنے والے بعض وہ کام جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں میں اسے گناوں گا آپ کے سامنے تاکہ ان کاموں سے ہم اپنے آپ کو اپنے دامن کو بچا سکیں نمبر ایک کفر اور شرک کرنا اللہ کو ناراض کرنے والے کام اللہ سورہ نساء کی چھئی آلیس میں آئے اور ایک سو سولہ نمبر آیت میں کیا بولتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا يغفر عیو شراکا بھی ویغفر ما دون ذالک لمن یشا ومن یشرب باللہ فقد ظل ظلالا بعیدا جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گناہ کرنے کے بعد معافی مانگے اللہ ہر گناہ کو چاہے معاف کر دے لیکن شرک کو معاف نہیں کر دے جس نے شرک کیا دور کی گمراہی میں پڑ گیا کفر اور شرک کے کامہ کرکو اللہ کو خوش کریں گے اللہ کی جنت میں جیں گے امید بھی نہیں رکھنا ہر گناہ اللہ معاف کرتا شرک کو معاف نہیں کرتا اللہ کی نبی ایک مثال دی حضرت سعاد رضی اللہ عنہ آئے بلے اللہ کی نبی ایک جن سے میں لوٹا دیکھا میری بیوی کو وہ دروازے پر کھڑی ہے زندگی میں کبھی دروازے تک نہیں آنے والی دروازے پر کھڑی باپردہ بے پردہ نہیں باپردہ میری غیرت جوش میں آگئی آہاں میری بیوی باہر تک آگئی تلوار نکالیا گردن اڑانے کے لیے میری بیوی بولی ذرا رکھ جاؤ اندر جاؤ دیکھو کس چیز نے مجھے یہاں آنے پر مجبور کیا میں اندر گیا تو بڑا سامپ بیٹھا تھا اندر ہمارے گھران کے جیسے بڑے بڑے بنگلے بڑے بڑے آلہ بڑے بڑے کچنا بڑے بڑے بادروما بڑے بڑے بیڈروما چھوٹا گھر یہاں کھانا بھاسڈانا یہاں سونا اوچ گھر چھوٹے چھوٹے ساحبہ کے گھر آج ہمارے گھر میں سامپ بڑے گھر چھوٹو بھگو جاتے گھر کے باہر نہیں نکلے ساتھ کی بیوی گھر کے ڈھیلیس کے اندر کھڑی زیادہ رکو جی جلد بازی میں گردان اڑا انہوں کو افسوس کریں گے اندر جاک دیکھو تمہاری بیوی کبھی ہاں تک نہیں آنے والی ہاں کئی کئی اندر جاک جا رہا دیکھ سامپ کو دیکھیں مارے سامپ اے اللہ کی نبی آج ایک بے خسور انسان کا ختل میرے ہاتھ سے ہو جاتا میں میرے بیوی کو دروازے کو بھی دیکھنا گوالا نہیں کروں اے اللہ کی نبی اگر میں اپنی بیوی کو کسی غیر محرین کے ساتھ دیکھ لوں ایک لمحے میں دونوں کی گردانیں اڑا کر رکھ دوں گا یہ سن کر صحابہ تاجب کرنے لگ کتے غیرت والے نا بھئی نو نبی یہ سن کر بولے کیا تم صحابہ کی غیرت پر تاجب کر رہے ہو سنو میں ساتھ سے زیادہ غیرت مند ہوں اور میرا اللہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ غیرت والا ہے ہم سب سے زیادہ غیرت والا اللہ تعالی ساتھ کی غیرت کے بارے میں سن کے اتا تاجب کر رہے میں ساتھ سے زیادہ غیرت مند اور مجھ سے زیادہ اللہ تعالی غیرت مند مطلب کیا ہماری بیوی ہم نہ چھوڑ کو دوسرے ہنے ساتھ رہی تو ہم نہ گوارا نہیں ہم نہ گوارا نہیں اللہ تعالیٰ کا کھا کو اللہ کا پی کو اللہ کا پہن کو اللہ کا وڑ کو اللہ کی زمین پہ چل کو اللہ کے دنیا کی نعمتوں کا فائدہ اٹھا کو تو اچھ رہے ہمارا سب کس دیاس والا اگر دوسرے ہم سجدے کر رہے تو اللہ چھوڑتا اللہ بولتا کیا گناہ کرتا کر میں چاہت ماف کرتا تو شرک ماف نہیں کرتا کفر اور شرک اللہ کو ناراض کرنے والے کا نمبر دو ظلم کرنا اللہ کو پسند نہیں ظلم کرنا اللہ کو انتہائی ناراض کرنے والا کام ایک ہوتا طاقتور ایک ہوتا کمزور اللہ آزمائش کے لئے بنایا کسی کو طاقتور کسی کو کمزور لیکن دنیا میں ہر طاقتور سے بڑا ایک طاقتور رہتا ہر طاقتور سے بڑا ایک طاقتور رہتا پوری دنیا میں سب سے بڑا خوی و متید اللہ عز و جل لا حول ولا قوة اللہ کی طاقت کے سامنے کس کی بھی طاقت ظلم اللہ تعالیٰ کہتا ہے انی حرمت الظلم علیہ فتحرمو بینکم میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا تم بھی آپس میں ظلم کو حرام کر لو ظلم کرنا اللہ کو پسند نہیں آج مرد جرو کا مسئلہ لے لو جرو زررہ غلطی کری مرد پکڑ لیکن دھنہ دھن مارنا شروع کر کئی کو پوچھنے والے کون بھی نہیں بولنے والے کون بھی نہیں باوہ مرک ہو گیا اممہ بڑی سالہ بھی نہیں سالہ اپنے جینے کو ہو گئے کون بھی نہیں اس کے اگے بھی نہیں پچھے بھی نہیں غلطی کری دالے کوٹو کہی کو اللہ تجھے طاقتور بنایا گا تو کمزور پہ ہاتھ اٹھا رہا اللہ تجھے موچھی آن دیا تو بنگڑے پہنے والے عورت پہ ہاتھ اٹھاتا انہیں پھڑا نہیں مار سکتی لیکن انہیں بدعا کری تو پھر زمین پہ بیٹنے کی بھی لائک کا نہیں رہا تھا کمزور مظلوم کی بدعا سے بچو اللہ کے نبی بولے مظلوم کی بدعا سے بچو یمن کے جانی معاذ بن جبل کو گورنر بنا کر بھیج رہے تھے آپ نے کہا اے معاذ مظلوم کی بدعا سے بچنا اس لیے کہ اللہ کے اور بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا مظلوم دل سے بدعا کریا سات آسمانہ چیر لیں وہ بدعا آسمان عرش پاس چلے آتے دیرے مظلوم کی بدعا اللہ ہر حال میں ہر امیشہ قبول کرتا مظلوم کے بدعا سے بچو جو روحات میں ملی گا دالک ہوتنا نہیں دالک مارنا نہیں اللہ نے بھی کیا بولے خطبہ حجت الودا کے نوقع پر فَإِنَّا قَسْتُنُوْهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ اللہ کی امانت میں شادی کرکو بیوی کو تمہارے گھر بلا لکھ جاتے اللہ کی امانت کو عورت اللہ کی امانت کو عزاز آیا نہیں کر کیا کی پکات اشتنپو نمت زیادہ ہوگ جاتا پرپاٹ میں مسالہ زیادہ ہوگ جاتا اب یہاں نمت زیادہ ہوا سالیں کھٹرہ دال پٹک کو یہ جس کہا گیا سکھئیس تیری اممہ یہ جس کہا سکھئیس تمہارا باوہ کئی سکھائیس اللہ پکانا کیا کی پرپاٹ ہوئے رہتا اب لے یہاں نمت کو ہاں حسب نصب کو گھننا شروع کرتا کیا مسالہ زیادہ ہاں حسب نصب گھننا شروع یہ تچ نہیں دال لکھ مارنا شروع استغفراللہ اللہ کی نبی کی ان اللہ لیملی لظالم نبی کی حدیث بخاری کی روایت ان اللہ لیملی لظالم فَإِذَا أَخَذَتُوْ لَمْ يُفْلِتُوْ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے ظالم کو ایک حد تک ڈھیل دیتا حد سے زیادہ ظلم کر لکھ گیا اللہ پکڑ لے اللہ پکڑیا پوری دنیا بھی ان کو نہیں چھڑا سکتی اسے اللہ گاڑ کو رکھ دالتا اسے اللہ کی پکڑ سے اللہ کی غزب سے بچنا ظلم نہیں کرنا نمبر تین کسی بھی گناہوں میں حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا بارڈر کی راس نہیں کرنا اللہ تعالیٰ ایک حدود بنا کو رکھیا اللہ سمجھاتا میرے بندے زیادہ گناہوں کی دنیا میں مت مگن ہو جا گانے سن رہا سن رہا سن رہا کانتے بھی ذرہا بھائیت میں جن رہی کریا بلوٹوث ہونا کان میں نیتو ایر فون ہونا ہیڈ فون گانے لگا لیا کی گیا پیچھے والا ہارن مار مار کو مرتے رہا تھا اسے سنے چاہتا نہیں کیوں ڈا ایک نمبر کا گانے سن رہا تھا ڈی جے باجے فلو سوان رکھ لے ایکسی جنٹ ہو یا تو ہاتھ ٹوڑے تھا نیتو ٹانگ ٹوڑے تھا نیتو پورا جاکو کوما میں سو جا گانے سن رہا سن رہا سن رہا ہت سے زیادہ آگے بڑھ جا لڑکی سے کیا کی دوستی کریا چاٹنگ کریا عشق لاؤں افیر شروع ہوتے ہوتے زنا تک کردہ لیا جی نہیں بھر رہا ایک لڑکی سے ہاتھ زنا کریا دوسرے لڑکی سے سباب زنا کریا تیسرے لڑکی سے پٹ زنا کی دنہ میں دل دل مگن شراب پیرا 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 ہت سے زیادہ ہو گیا اللہ اکبر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے جو انسان گناہوں کی دنیا میں حد سے زیادہ تجاوز کر جائے اللہ تعالیٰ دنیا میں ازاب کا مزا چکا دال پانچ قسم کے قبیلے والوں کو قوم والوں کو پانچ قسم کے عذابات دنیا میں چلنا دے دالتا ان میں کا ایک کبیرہ گناہوں میں تجاوز کرنے والا کبیرہ گناہ بولے تو جھوٹ بولنا گانے گانا گالیاں دینا شراب پینا زنا کرنا چوری کرنا سود کھانا رشوت کھانا کسی کا مڈر کرنا یتیم کا مال کھانا پاک دامن عورت پر انزام لگانا جادو کرنا بیداد کے کامان کرنا یہ تمام چیزیں کبیرہ گناہ کیا کیا توبہ کر لیتا اللہ سے معافی مانگ لیتا نہیں صدرنے کا نام نہیں بڑھ رہا آگے بڑھ رہا اللہ تعالیٰ کیا کرتا ایسے خبیلے والوں پر ایسے خوم والوں پر ایسے ظالم حکمران کو لاکھ و سن پر بٹھاتا دعایاں کرتے رہتی انہوں یا اللہ کہتا ظلم کر رہی نہ اللہ یہ حکمران ہٹا اللہ نہیں ہٹا ترہ ترہ کے بیماریاں پیدا کرتا ایسے بیماریاں جن کے نام نہ تم نے تمہارے باوہ دادہ نے سنے ہوں گے نہیں نہیں بیماریاں اللہ بٹھاتا کرونا کون سنے تھے کون بینے سنے پوری دنیا کھلاک رکھ دالیا کرونا اللہ کے نبی کہتے ہیں گناہوں کی دنیا میں تجاوز نہیں کرنا ابنیس اللہ کے دربار میں اللہ سے چیلنج کرکو گیا یا اللہ خیامت تک محلت دے میں اکیرہ جہنم میں نہیں جاتا تیرے کئی بندے اور بندیوں کو گناہوں کے دنیا میں دلدل میں بھنسا کو میں اپنے ساتھ جہنم میں لگ جاتا ہوں اللہ ٹھیک ہے لے جا الہیوہ وی وقت المعلوم تجھے قیامت تک میں نے محلت دے دیا قیامت تک میں نے تجھے محلت دے دیا بہکہ لیکن یاد رکھ میرے محبوب و مقرب میرے متقی اور پرہزگار بندوں پر تیرا جادو نہیں چلیں گا جو معمولی کچھے مسلمانہ ہی ان پر تیرا بہکاوے کا اثر چلیں گا جو جو میرے بندے اور بندیاں تیرے فتنے میں بہکیں گے گناہ کرتے جائیں گے جب جب گناہ ہونے کے بعد وہ توبہ کرتے جائیں گے میرے عزت و جلال کی خصم میں انہیں معاف کرتے جاؤں گا لیکن بندہ توبہ کرنے کا نامیچ نہیں لے رہا گناہ کر رہا ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری اللہ کیا چھوڑتا دنیا میں چھاہب کا مزہ چکا تھا نمبر چار دنیا میں فسادی نہیں بننا فتنے پھیلانے والے نہیں بننا فسادی وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْعَرْضِ فسادا زمین میں فساد پھیلانے والے مت بنو فساد پھیلانا منافقین کا کام اللہ کے نبی کہتے ہیں يَعْتِي يَوْمَا قِيَامَتِ بِوَجْهِنْ هَا اُولَا وَيَعْتِي بِوَجْهِنْ هَا اُولَا قیامت کے دن ایسے آدمیوں کو اللہ حاضر کریں گا جو آگ کے دو چہرے لیے حاضر ہوں گے ایک صورت انگار کی اور ایک صورت انگار کی دو چہرے ایک جسم ایک دھڑ ایک سر دو آگ کے چہرے ایک روایت میں آگ کی دو زبانیں موں میں لٹکتی ہوں گی کون انہوں فتنہ پھیلانے والے فساد پھیلانے والے فساد پھیلانے والے مطلب ادھر کا لیک جا ادھر انگار رکھنے والے ادھر کا لیکھا ادھر انگار لگانے یہ جماعت کے فتنے وہ جماعت میں وہ جماعت کے فتنے یہ جماعت مرد چورو کے بیچ میں فتنے بھائیان بھائیان کے بیچ میں انگار دو خاندانہ کے بیچ میں فتنے فساد فسادی ایک نمبر کا فسادی منافق منافقانہ چال اللہ کو ناراض کرنے والے امور بچو یہ سے فتنوں سے ورنہ اللہ دنیا میں ظلیل کر کر اگدال اس کے بعد خیانت کرنے والے کام اللہ کو انتہائی نہ پسند امانت میں خیانت کسی بھی مال میں یتیم کا مال امانت خوم کا مال بیت المال کا مال امانت انجمن کا مال امانت مسجد کا چندہ امانت مدرسے کا چندہ امانت کوئی بھی ایک فنڈ رفاہی کاموں کے لئے ایک کھٹا کر رہی امانت نہیں پچھر سامنے ایک دکھانے کا ہمیں غریبان کو کھلاتی ہیں یتیمان کو کھلاتی ہیں ہمیں یہ کرتی وہ کرتی چندہ دیو اپنا دھندہ چلا لینے اپنے گھر چلا لینے اپنے روٹیاں سیکھ لینے امانت میں قیانت منافق کی چار نشانیاں اس میں سے امانت رکھے تو قیانت قیامت کی دن ہر انسان ہر جنات ہر نیک ہر بدی ہر اچھے سے اچھے ہر گنہگار سے گنہگار کو پل سرات اوبور کر کر ہی جنت یا جہنم میں جانا ہوگا پل سرات پار کیے بینہ جنت جہنم کا راستہ انہیں نہیں دیکھ سکتا پل سرات پر جب بزریں گے ایک طرف امانت داری ایک طرف ریشے داری کھڑ جائے جو امانت میں جتہ پرفیٹ رہنگا امانت اسے پل سرات پار کرنے دیں گی جو امانت میں جتہ کمزور رہنگا امانت اسے پکڑ ڈنگی پل سرات پار کرنے نہیں دیں گی اگر انہیں پل سرات پار نہیں کریا انہیں جنت میں نہیں جیں گا امانت میں قیانت اللہ کو ناراض کرنے والے کا اسی طرح نمبر پانچ نمبر چھے تکبر اختیار کرنا گھبنڈی اختیار کرنا تکبر اللہ کو پسند نہیں اللہ تبارگو تعالیٰ کہتا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُو كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُور ہر شیخی بگارنے والے سے اللہ محبت نہیں کرتا شیخی بگارنا کسے بولتی اپنے مو سے اپنی تعریف کرنا اے ایسا جی میرے اگے پچھے لوگاں پھرتے رہتیں جی میرے پاس ہمیشہ مانگنے پاس سے لوگاں آتیں جی ہمیں اتیاد میں ان کو کھانا کھلاتیں جی ہمیں ایسی مذہب بنائے سولے ہمیں ایسا مدرسہ بنائے سولے ہمیں ہر سال غریباں کو اتک کٹاں باٹنے والے میاں مو بولے میٹھو اپنے مو سے اپنی تعریف کر لینا اللہ کو پسند نہیں مئی 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 اللہ کو مئی پناہ پسند نہیں ارے بھئی تو نیکی کریار ہنگا مسجد بنایا رہنگا مدرسہ بنایا رہنگا غریباں کو کھلایا رہنگا کسی کو عمرے کو بھیجا ہوں گا کسی اتیم غریب کی اسکول کی مدرسے کی فیس پیٹ کریا رہنگا مئی کریا مئی کریا مئی کریا مئی کریا مئی کریا گھمنڈی اللہ کو پسند نہیں تکبر اللہ کو پسند نہیں احسان جتلانا اللہ کو پسند نہیں اللہ کو ناراض کرنے والے کام انتان اپنے ہاتھ کی تعریف کرے شیخی بغارے اللہ کو پسند نہیں اکڑ اکڑ کر زمین پر چلنا وَلَا تَمْشِ فِي الْعَرْضِ مَرْحَا زمین پر اکڑ کر چلنا اللہ کو پسند نہیں تکبر اختیار کرنا اللہ کو پسند نہیں رائے کے دادے کے برابر کبر رکھنے والا جنت میں نہیں جائیں گا تکبر کرنے والا سب جہنم میں جائیں گے تکبر نہیں کرنا میرے بھائیوں اس کے بعد اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے اللہ رب العالمین کی آیات کا انکار کرنے والے خورانِ مجید کے آیات آپ کے سامنے آئی ادھر سے سنیں ادھر سے چھوڑیں اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بولتا سورہ آراب آیت نمبر چالیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللزین کذبوا بی آیاتنا وستکبروا انہا لا تفتغ لهم ابواب السماعی ولا يدخلون الجنہ حتی یلی جل جمل فی سمی الخیات وکذالک نجز المجرمین جو لوگ ہماری آیتوں کو انکار کرتے ہیں اور تکبری اختیار کرتے ہیں ان کے لئے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے نہ یا جنت میں داخل ہو پائیں گے یہاں تک کہ سوئی کے سراخ میں اونٹ داخل ہو جائے جتنا مشکل سوئی کے سراخ میں اونٹ جانا مشکل ہے اتنا ہی مشکل آسمان میں جانا یا جنت میں جانا ان کے لئے ناممکن ہے مشکل ہے کن کے لئے اللہ کے آیات کا انکار کرنے والوں کے لئے خوران کے آیت ہاں پڑھ پڑھ کو سنائے جاتی ہیں ادھر سے سنیا ادھر سے چھوڑے یہاں مولانا بولنے کا بولتے رہتی ہمیں کرنے کا کرتے رہیں گے مولانا کا کام بولنے کا ہمارا کام کرنے کا اللہ کے آیتوں کا انکار کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ خیامت کے دن ان لوگوں کو جہنم میں داخل کریں انتہائی ناراض کرنے والے امور خوران اور حدیث کا انکار کرنا اللہ اور اس کے رسول کے باتوں کو ٹھکرانا اللہ کو انتہائی ناراض کرنے والے کام کافران جی کرتے ہیں تو ہمیں مسلمانہ ہوں کرتی گیا اپنے آپ کو مومن بول لے کو اللہ کے آیتوں کا حدیثوں کا انکار کرتی گیا اے ہمارے باوہ نہیں کرے ہمیں نہیں کرتے ہمارے دادا نہیں کرے ہمیں نہیں کرتے ہمارے پہیلے سے چلے میں آیا ہمیں نہیں کرتے بس وہ خوران میں کیا تو بھی لکھو رنگ دے حدیث میں کیا تو بھی رنگ دے ہمیں نہیں کرتے نہیں کرتے ارے بھئی یہ میری بات نمہ ہے اللہ خوران میں بول رہا بھئی اللہ کی ربی کی حدیث بھئی یہ وہ سب یہ ہم نہ بولو نو کچھ ہی پہیلے سے کیا چلے کرو گوچھ کرنے ہمارے سب میں وہ سبھی کیا بولو نو انکار اللہ کے آیتوں کا انکار حدیثوں کا انکار اللہ کو ناراض کرنے والے امور میرے دینی اور اسلامی بھائیوں فضول خرچیاں کرنے والے فضول خرچیاں تو پیسے سے اسراف کرنے والے اللہ تعالیٰ عباد الرحمن کے صفات بیان کرتا سور فرخان کے آخری رکو میں واللزین ینفقونا وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں میانا روی طریقے سے نہ کنجوسی بخیلی اختیار کرتے ہیں نہ فضول خرچی اختیار کرتے ہیں واللزین اذا انفقو لم يسرفو ولم يخترو وکانا بین ذالک قواما ہمارے مومن بندے وہ ہیں جب اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخیلی کرتے ہیں میانا روی اختیار کرتے ہیں اللہ کے راہ میں قوقت کرتے ہیں بخیلی کرنا منافق کی علامت کافروں کی علامت فضول خرچی کرنا شیطان کے بھائیان کی علامت اللہ کیا بولتا ہے سوری بن اسرائیل میں وَلَا تُبَزِّرُوا تَبْزِرَا تمہیں تمہاری بیٹی کا نکاح بڑے گراند شادی علی نظام آباد کا سب سے بڑا شادی حال خوصہ ہی کی وانت بک کرنا ابھی نظام آباد میں چھوٹے چھوٹے رنگیں تمہارے حالہ حیدر آباد میں جگ دیکھ بڑے بڑے ایک ایک رات کا پرائیس پچیس لاکھ پچاس لاکھ شادی حالہ ایک رات کا سال بھر بیٹ کو مرد جو رو آرام سے کھائیتے بھی ختم نہیں ہوتے پچیسے ایک رات میں چھن دیاں کر گڑا ڈالتی فضول کرچی یا تل دھم میں انہیں گھوڑے پوٹ لے گا آتا کہتے حضرت عدولہ اور اس کے سامنے کہا کہ بجالے کو پھرنا کہتے پٹاکے پھوڑنا کہتے ارے ہمارے میں وہ غیر مسلمہ میں کیا فرق رہا جی کیا فرق رہا ڈیمینڈا کئی سے اللہ اکبر مرگ مسلم ڈبل قسم کے دو دو قسم کے مٹے ڈبل قسم کی بریانی ڈبل قسم کے خور میں اور یہاں کنے کا پیت کنے کا مٹ کر لے کو دوات میں دباک کھا کو باہر نکلتے ہی ابھی یہاں بھی رہتا باہر کے ایٹمہ پان کھتے آئیس کریما کھتے جوس کھتے فروٹان کھتے خلی یہ باہر کے چلر ایٹمہ کھائے تو پیٹ جھاک مٹھوک جاتا اس کا نہیں اندر بھی بھر لے نا باہر بھی بھر لے کیتا بھر نا خلق میں حملی دالے تکڑے باہر نکلنا ہاں تکا دالے کھاتا استغفراللہ فضول خرچی جی ہے لاکھوں کا پیسہ انہیں چاہے ایک ہوتل کے بازوی اتا چھتا پان کا ڈپا رکھ لے کھتا لگا لیکن بیٹے رہا تھا لیکن شادی کا ولیمہ کئیسا کرنا بڑا نواب کا بیٹا نواب زیادہ راجہ مہاراجہ کر سکچ کرنا اس کی شادی اس کا ڈی جے اس کا بازے اس کا لائٹنگ اس کے گھوڑے کے اوپر پکایا گی ترہ پکاڑ ایک بیٹتا سو دیکھے تو مہاراجہ کا بیٹا کیا بہینے کیا کاما کرتی حضرت خطہ لگا لیکن بیٹتی ڈپے میں اتا چھتا ڈپا ہو بھی ایک کلا گھسے دوسرے گھسے جگہ رہتی نہیں وہ اتے ڈپے میں یوں گھسلے ایک بڑھے رہتی اللہ اکبر چندی کو اسے پیسے کمائے تو بھی دنیا کا پھائی لینا حد سے زیادہ ایہ نہیں اجت نہیں اب کہاں سے لانا انہیں انہیں کماتا تو یوں گھس گھس کو کہتے ہیں ایک مہینے میں بیس ہزار کی تیس ہزار کماتا لیکن ولیمہ کتے کا کرنا پانچ لاکھ سے دس لاکھ کا ولیمہ کرنا کہاں سے لانا پیسے وڈی کو لے لے کانا بڈی کو لے لے کانا بڈی کو لہا کو پوری چڑھ دھی ڈھلی کرنے کے چوننا حضرت وہ وڈی بھنٹے بھنٹے حضرت کی پوری ڈھلی اٹھے جاتی کب تکا شادی ہو کو دو بچیاں کا باؤ ہو یا تو بھی ولیمہ کھرزہ بھی پھٹے رہتا نہیں وطا پھاڑ لے گرہتا کیا ضرورت جی تم نہ کرنے کی کون بولیا میرے بھائی جتی حیثیت ہے جتی چادر وطا پہر کہتی اللہ چادر دیا وطا پہر پھیلاؤ چھوٹی چادر میں بباہ کہتا ہے تو چادر پھٹ لگ جاتی ضرورت نہیں وطا تم نہ پھاڑ لینے کی وطا خرچہ کرنے کی وَلَا تُبَزِّرُو تَبْزِرَا فضول خرچی نہ کیا کرو فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائیہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھانہ اللہ اکبر یہ سب یہ جہیز کا مطالبہ یہ شادی میں اسراف یہ فضول خرچیاں اللہ کو ناراض کرنے والے کا اور منگنی حدیث میں ہے چھ نہیں منگنی پورے حدیث میں نکال کو دیکھو ہمیں تو آٹھ سال دس سال مدرسے میں پڑے ہم نہ کامی نہیں ملے منگنی کی آیت بھی ملے نہیں منگنی کی حدیث بھی ملے کارج منگنی کرنے کا منگنی کے نام کو اتتے اسراف اتتا فضول خرچی بکریچ کٹنا بڑے کا اندر جاتا نہیں ہمارے باز رشیدارہ بڑے کا کھا گوش کھاتے نہیں ہمارے باز رشیدارہ مرگی کا کھا گوش کھاتے نہیں کوئسے کی انجکشنہیں تھوز تھوز کو موٹے موٹے گھر کو بیماریاں کے مرگیاں ہم نہ کھلانا نہیں بکرات کھلانا میندیا بھی لاکھ کٹنا نہیں بکرات کٹنا اسے بکرہ بکرہ بول کو بچی کے باپ کو پورا بکرہ بنا دالتی بکرات کٹنا اور کتے ہمارے رشیدار ہزار جنے آنے بکری نگل لے دس بکرے کٹنا ایک بکرہ دیس ہزار پچیس ہزار کا دس بکرے بولے اڑی لاکھیں کھلی بکرے چھو گئے ہو ابھی کہاں کرنا گھر میں نہیں کرنا گھر میں شادی گھر کے باہر شامیانہ دالے تو مریس والاں کا گھر ہو دکتا مردیا مکن کی مرینگے گھر کے باہر شامیانہ دالی شادی ہال میں لہیتا سجالے کو کرنا منگنی ایسی گرانڈ کرتا اس کے منگنی میں دس یتیم مچیں گے کیا پچاس ایتیم مچیں گے شادیاں چھو گ جاتے وہ اسی منگنی اسراف حضور کرچی اللہ کو پسند نہیں اس کے بعد میرے دینے اور اسلامی بھائیوں کپڑا ٹکھنے سے نچے لٹکا لے کو پھرنا اللہ کو پسند نہیں کپڑا ٹکھنے سے نچے لٹکانے والے کام مرد بانے ہوگا ٹکھنے سے نچے عورتے ہوگا ٹکھنے سے اوپر کپڑا نہیں پیاننا اگر پین رہے اللہ کو ناراض کرنے والے کام اللہ کے نبی کہتے ہیں خیامت کے میدان میں تین آدمیوں سے اللہ بات نہیں کرے گا تین آدمیوں کو گناہوں سے اللہ پاک نہیں کرے گا ان میں کا ایک تکبری سے ٹکھنے سے نیچے کپڑا لٹکانے والا مرد بانے ہو کر کپڑا ٹکھنے سے نیچے لٹکانے والا پہلے کے زمانے میں ایک آدمی کپڑے سے نیچے ٹکھنے لٹکائے جا رہا تھا اللہ کے لبی نے اسے منع کیا ایسا مت کر اس نے نہیں مانا ایسے ہی تراتے گیا اللہ اسے زمین چیر کر اندر گاڑ دیا اس زمانے میں دھسیا خیامت کی صبح تک اللہ اسے دھساتے چھتا یہ خارون کے بارے میں اللہ نے بتایا خارون اتراتے ہوئے کپڑا ٹکھنے سے نیچے لٹکا لٹک جا رہا تھا اللہ اسے گاڑ دالے آج کے نوجوانہ اسٹیلا کئی سے اسٹیلا ٹکھنے سے نیچے کپڑا ٹکھنے سے نیچے کے ایڑی کے نیچے پھٹلے کو چنیا چنیا باس اٹھ لے گئے رہا تھا مکھیاں پھر دے رہتی کیا بھئی this is a new style 24th century 24th century this is a new style خالی نیچے پھٹلے گھرتا نہیں یہاں گڑیا گنے بھی پھٹلے گھرتا یہاں پھچے بھی پھٹلے گھرتا ابھی کیا کیا کی اللہ اکبر اسے دیکھے تو میوزیم میں لگ جب کھڑا کر دالا میرے بات ویسا خطرناک عجوبہ دنیا کا ایک آٹو عجوبہ بن کو رہتا اگے بھچے پھٹلے کو اندر سے مکھیاں گھوستے رہتی نکلتے رہتی کیا ہوئی کیا منکھارا کیا ہوئی کیا تو بھیک منکھ this is a style اچھی پیان کو بھی پھٹلے گھرتا پھٹلے کو پیانتا style گھتے اللہ اکبر یہ کہیں کہیں styleان جی اللہ کی لانت اتریں گی جی اللہ کو ناراض کرنے والے کام اللہ کی لانت مرد ہو کر عورتوں جیسے کپڑے پہننے والے عورتیں ہو کر مردوں جیسے کپڑے پہننے والے اللہ کی لانت اللہ کی لانت بھئی انہیں لڑکی بچپن سے کالیج کو ڈال دا لے ٹی شٹ ہیں جنس ہیں لگنس ہیں پیم پیم کو آدھا تھوئی اب بچی نوکری والی آفیس میں جاری لگنسا پہننے والے ٹی شٹ ہا پہننے والے باڑی آدھی پارٹس پورے نظر آرہی اس کی کمبر کیتی چھوٹی کیتی بڑی اس کے پیران کیتے چھوٹے کیتے بڑے پورے نظر آرہا استافراللہ اب نہیں بیٹی وہ اسے کپڑے پہننے والے بڑی ہونے کے بعد ڈالی مضبوط ہونے کے بعد موڑنے گے تو کیا جی مرتی بچپن میں کمول ہی ڈھالی تھی اسے جیسا موڑنے گے وہیسا مرتی سخات مضبوط ڈھالی ہونے ایک بعد اسے موڑنے گے تک ہو جاتی بچی بالغ ہونے سے پہلے سے بھی اسلامی لباس کیسا پہننا کیسا بدن چھپانا کیسے پیروں کو چھپانا کیسا سینہ چھپانا سکھاؤ انہیں بالغ ہونے کے بعد وہ شعور اس کے اندر باقی رہتا بالغ ہونے سے پہلے اے میری بچی ابھی چھوٹی یہ لے کیا تبھی پہن لے کئی سے بہلے اسے کپڑے پینائی تو بالغ ہونے بعد انہیں کہیں چھوڑیں گی اس کی عادت بنگے رہتی کالے جان کو جا جا کو نہیں غیر شعار کپڑے غیر اسلامی کپڑے اللہ کی لانک کا موجب اللہ کو ناراض کرنے والے امور اور کتا بڑا انہیں نیک انسان کی انہیں ہندے تخنے سے نیچے کپڑا لٹکایا اللہ وہ حصہ لیک جہنم میں ربا دا جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ابو طالب نبی کے چاچا علی رضی اللہ عنہ کے باق نبی کے سکتے چاچا ابو طالب کو دیا جائے ابو طالب کو جہنم کا ہلکا عذاب جوتیاں پہنائیں گا خلی نیچے کے تلویم کو انگار کے جوتیاں پہنائیں تو کھوپڑی میں کا بھیجا پکنگا اتنا خطرناک عذاب اب تخنے تکا پیر جہنم کے انگار میں ڈبائے تو تمہارا کیا ہوں گا سوچو خلی تلویم کو جوتیاں لگائے تو کھوپڑی میں کا بھیجا پکرا تمہارے تخنے تک کے پورے پیرہ انگار میں ڈبا دالے تو تمہارا انجام کیا ہوں گا اگر اللہ کے عذاب کو برداشت کرنی کی قوت ہے تخنے سے نیچے کپڑا پینو اشتہیلہ مارو اللہ کے آگ اللہ کے عذاب کو برداشت کرنی کی قوت نہیں ہے تخنے سے نیچے مرد بانے تخنے سے اوپر عورتان لڑکیاں ہرگز ہرگز نہیں پیننا اللہ کو ناراض کرنے والے امور اور اسی طرح شرابی شراب پینا نشا کے کام اختیار کرنا اللہ کو ناراض کرنے والے امور نشا اور چیزیں اختیار کرنا آج کل کے ہمارے نوجوانا گھٹکا تمباکو سیگرٹا بیڑیاں ایسے ویسے گانجا کتے افیم کتے کیا گیا کی نشا اور چیزیں اختیار کرنا شروع کریں اللہ کو انتہائی ناراض کرنے والے کام ہیں اللہ کو انتہائی ناراض کرنے والے کام کل موسکرین حرام اللہ نے ہر نشا پیدا کرنے والی چیز کو حرام کر دا لیا اسلام آنے سے پہلے لوگ شراب پیتے تھے صحابہ بھی پیتے تھے اسلام آیا قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہو گئے اچانک آج سے شراب حرام سارے صحابہ مدینے کے گلیوں میں قرآنی شراب کے مطقے لاکھوں باہر پھوڑ دا لے صحابہ کہتی اس دن مدینے کے گلیوں میں شراب ایسے بہر رہی تھی گویا موصلہ دھار باری شاہ کو رکیا تو پانی ایسا بھولے جاتا اور ایسا پرانی شراب بہر رہی تھی ایک جھٹکے میں چھوڑ دا لے صحابہ جہی سے ہی اللہ کے آئے تُتری شراب نہیں پینا اللہ شراب کو حرام کر دا لیا ایک جھٹکے میں چھوڑ دا لے آج کے ہمارے نوجوان کو بولتی گھوٹکا کھانے کا چھوڑ با تنبا کو کھانے کا چھوڑ بھئی ایک بیڑیاں پینا کو بھئی سیگرے تاں پینا کو بھئی چھوڑیں گے لے چھوڑیں گے لے انہیں چھوڑتا نہیں انہیں صدرتا نہیں دائیرے خبر میں جانے تک اللہ کی جہنم میں جانے تک یہ گھٹکا کھا کو نماز پڑے تو کیا نماز کبول ہوتی سمجھیں تنبا کو کھا کو نماز پڑے تو نماز کبول ہوتی سمجھیں نہیں اللہ کی نبی کہتے ہیں ایک تکڑا حرام کا کھائیں گا چالیس دن کی نماز اللہ خبر نہیں کرتا ایک بار گھٹکا کھائیں گا چالیس دن کی عبادت اللہ خبر نہیں کرتا ارے کچھ پیاز لہسن کچھا لہسن کچھ پیاز کھاکو مسجد کو آنا کو بولے اللہ کی نبی جبکہ کچھ پیاز حرام نہیں کچھا لہسن حرام نہیں پکا ہوا کھا سکتی کچھا کھا کو مزد کو آنے کو بولے کیوں مولے کچھ پیاس کچھ لحسن کھائے تو موں میں بو آتی وہ بو سے فرشتے دور چلے آتی جب کچھ پیاس کچھ لحسن کے بو سے فرشتے چلے جنگے تیری نماز کی سواب کو اللہ کے پاس فرشتے نہیں پہنچائیں گے تیری نماز خبول نہیں ہوں گی ایک حلال چیز کھائے تو نماز خبول نہیں ہو رہی وہاں حرام چیز کھائے تو اللہ خبول کرتا سمجھے وہ بھی کیا کرتی گھٹکے کھا کو مسجد کے باتروم میں جاکو کھکار کو تھوکو کنڈی کر لے گوزو کر لے کہا جاتے ہیں کیا سمجھتا اوپر سے نیچے زمزم پانی سے نالیا لے رہے ہوئی پورا اللہ گناہ سے پاک کروالا بھیجے کان تھوکتا مسجد کے باتروم میں تھوکتا سسرے کے باتروم میں تھوکو کا نہ دیکھیں گے سسرال میں جاکو گدھی میں دالے گھڑتا سسرہ موہ میں ہتا وہاں بھی لیکن نندل لیتا کان ہگرے بڑتا کہ وہاں تھوکو پانی دال لاتا سسرے کے مالوم نہیں ہونا نہیں تو تھوکتا سسرہ کت بولکو سسرے سے ہتاں ڈر اللہ سے ڈر نہیں کیا اللہ کے گھر کے باترومہ کا تو پبلک ٹوائلیٹ کا تو بسٹان کے تمہارے رسٹے کے ٹوائلیٹان سمجھے کیا جی نمازیوں کے واسطے بنائے تو ٹوائلیٹان جیئے نماز کو آئے رہتی نا کیا کی واشروم کی شکایت آگے ان کے واسطے بنائے سو اللہ اکبر گھڑکا کھانے والے تمباکوں کھانے والے سگریٹان پینے والے شراب پینے والے اللہ کو ناراض کرنے والے اللہ تعالیٰ ان کے عبادت بھی خمول نہیں کریں گا اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز ہرگز ماف نہیں کریں گا ماف کرتا کیوں تے بار کرتا ایک بار دو بار تین بار حدیث میں ہے ایک بار شراب پی کر اللہ سے معافی مانگا اللہ معاف کر دیں گا دوسرے بار شراب پی کر اللہ سے معافی مانگا اللہ معاف کر دیں گا تیسرے بار شراب پی کر اللہ سے معافی مانگا اللہ تب بھی معاف کر دیں گا لیکن چوتھے بار شراب پی کر اللہ سے معافی مانگیں گا اللہ ہرگز ماف نہیں کریں گا پھر کیا کریں گا نہر الخبال اللہ پلیں گا جہنمیوں کا پیپ اسے پلیں گا ایک خطرہ جہنمیوں کا پیپ دنیا میں دالا تو اس کی بدبو سے پوری دنیا کے لوگ بے ہوشک مرکو جاتے ہیں کوئی سا خراب پانی وہ تی نتل خبال یا نحر الخبال وہ پلاتا اللہ شرابیوں کو نشاہ پیدا کرنے والوں اللہ کے واسے صدرو اللہ کو ناراض کرنے والے کامان حق کرو منافق مرد اور عورتیں یہودیوں کے نقش خدم پر چلنے والے لوگ اللہ کو ناراض کرنے والے امور اللہ کے نبی کیا بولے ایک زمانہ آئیں گا جیسے ایک قدم دوسرے خدم ایک بالش دوسرے بالش کی پیروی کرتا ہے اسی طرح تم یہودیوں کی پیروی کروگے اگر یہودیوں میں سے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا رہے گا تم بھی اپنی ماں کے ساتھ زنا کروگے اتتہ ان کے نقشے خدم چلوگے اج کپڑے دیکھو یہودیوں کے ہیر اسٹین دیکھو یہودیوں کا کھانے پینے کا اسٹین دیکھو یہودیوں کا زندگی کا اسٹین یہود و نصرانیوں کا ہمارا ہو گیا یہودیوں جیسا اللہ ماں اقبال صحیح بولیتے وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدل میں ہنون یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود یہود و نصرانیوں جیسے ہمارے امور بن گئے اور یہود و نصرانیوں جیسے کام کرنے کے بعد کیا اللہ خوش ہوتا سمجھیں یہود و نصرانیوں جیسے کام مطلب ہمیں مسلمان اپنے آپ کو سلفیاں بولنے والے اپنے آپ کو اہلِ حدیث پولنے والے بچوں کے برطڑے مناتی ہمیں بچوں کے برطڑے یہ برطڑے کہاں سے آیا نصرانیوں سے آیا نصارہ سے آیا چلے کوئی برطڑے مناتی ہمیں بڑے ہو جاتی لیکن شادی کا انیون سرے ڈے گا تھے موہ میں جاتاں جھڑکو گہ رہتی بڑی کے بھی جھڑکو گہ رہتی میجر دونی پینہ کو بڑی کو باہر سے مغرے کے کلیاں لاکھ سویٹ کا ڈبا لاکھ آج ہماری شادی کا سالگیرہ بڑی یہ لے لائے ان دیکھ تجھے مٹھائی بڑے ہوئے تو بھی انیون سرے ڈے بچے پیدا ہوئے تو سالگیرہ جنم دن برطڑے ارے کیا کامان جی ہمارے ہی اندر ہے ایک نمبر کے یہود نصرانیوں کے کامان جی اللہ خوش ہوتا سمجھے ایسے کامان کرے تو اللہ ناراض ہوتا اللہ کو ناراض کرنے والے کامان دین اسلام سے مرتد ہو جانا اللہ کو ناراض کرنے والے امور دین اسلام کو ترک کرنا یا دین اسلام سے پلٹ جانا یہ اللہ کو ناراض کرنے والے امور ایک شخص تھا مدینہ میں نبی علیہ السلام کے پاس اسلام خبول کرنے کا ناٹک کریا چند دن آیا وہی اکاتب بنیا حضر سورہ بخرا سورہ علیہ مران کے آیتہ لکھ لکھ کو نبی کو دیا جب بھی وہی اترتی تھی پھر اس کے بعد مرتد ہو گیا اور بولیا نبی کو کیا بھی نہیں آتا مئی لکھو دیا سو چنہوں پڑھو بولتی سو ان کے اوپر کوئی سی وہی نہیں آتی انہوں سچے نبی نمے اللہ کے نبی پر نبوت پر جھوٹا الزام لگانے لگا اللہ کے نبی اتت دعا کرے اللہ میرے مقابلے میں تو اس کے لئے کافی ہو جائے اللہ تعالیٰ اسی شام اسے موت دے دا لیا اسے لکھ جاکو منافقین یہود و نصرہ نصرانیوں میں سے تھا وہ نصارہ نصرانی لوگ اسے خبر میں گاڑے دوسرے دن خبر پھاڑ کو اسے نکال کو باہر سردہ لی اور اندر گاڑے تیسرے دن خبر پھاڑ کو لکھ چاک اور باہر سردہ لی اور اندر اسے گاڑے چوتھے دن خبر پھاڑ کو اور نکال کو باہر سردہ لی مرتد اسلام کو ترک کرنا اسلام کو چھوڑنا یہ اسلام سے پلٹ جانا اللہ کو ناراض کرنے والے کا یہ خاص کر میسیج میری امتیں مسلمان کے مسلم بہنوں کو میں دینا چاہوں گا کونسی بہنیں وہ بہنیں جو کالیج پڑھتی ہیں وہ بہنیں جو اپنے بائی فرینڈ کے ساتھ بھاگ کر جا کر شادیاں کرتی ہیں اور اسلام کو چھوڑ دیتی ہیں کیا بولتی لوگ کا کوئی دھرم نہیں ہوتا عشق کا کوئی مذہب نہیں ہوتا میرا بائی فرینڈ ہی میرے لیے سب کچھ کالیج میں پڑھتے پڑھتے بائی فرینڈ سے عشق ہو گیا اب اس کے ساتھ بھاگ ہو گئی مانگنے سندور لگئی گلے میں تاڑی دال لی لچھا دال لی اور پور مکمل طور پر غیر مسلم بن گئی پوچھا پات کرنے والی بن گئی کیا بہی اممہ نہیں ہونا باوہ نہیں ہونا خاندہ نہیں ہونا مذہب اسلام بھی نہیں ہونا میرا بائی فرینڈ ہی میجے ہونا استغفر اللہ استغفر اللہ اپنی لڑکیوں کے اندر دینداری بھرو چاہے کالیج پڑھاؤ ڈگریام پڑھاؤ ڈاکٹر بناو لائر بناو انجینئر بناو اسلام منہ نہیں کرتا پہلے دینداری نام کی چیز بھرو اپنے بیچوں کے اندر اپنے بیٹیوں کے اندر دینداری نہیں رہنے کی وجہ سے اسلام چھوڑکو گئی سو انہیں مرتد ہو گئی سو اگر ان کے اندر دینداری کھوٹ کھوٹ کو بھرتے آج انہیں مرتد نہیں ہوتی تھی اور میری پیاری بہن میڈیا میں کئی ایک واقعے ہیں جا کر دیکھ لے جو شادی اللہ کو ناراض کر کے اسلام کو ترک کر کے کرے گی اس شادی میں کبھی کامیابی نہیں ہے وہ زندگی کبھی سفلتا نہیں پاتی وہ ہزبینٹ تیرے زندگی کے آخری لمحے تک کامیاب ہزبینٹ بن ہی نہیں سکتا تجھے لگجا کوئی یوز کرتا بعد میں وہ چائے کا کپ یوز کرنے کے بعد جیسا کچھرے کے توٹی میں دل کو ترو کرتی نا وہیسا تجھے بھی ترو کر کتے انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر ویڈیو نہیں ہمیں چکے تو بھی ہمارے امی اببہ کو چھوڑ دا لے ہمارے مذہب اسلام کو چھوڑ دا لے میرے خاندان کو میں چھوڑ دا لی میرا بائی پرینڈ مجھے یوز کر کو ڈلہ دبا کو مجھے چنلی تیل جھڑک کو پیٹرول چنک کو انگار لگانے بڑھنا تو میں آگئی کئی عورتیں مرکو گئے کئی عورتوں کو بھگا لے جاکو شادی کے نام پر یوز کر کو کوٹھے پر بیز دا لیا بائی پرینڈ نام کا آدمی اپنی گل پرینڈ مسلم گل پرینڈ کو لے جاکو کوٹھے پر بیز دا لیا بھندہ کرنے بھی ڈھا دا لیا کیوں اگر اسلام چھوڑے گی اللہ اپنی مدد تیرے اوپر سے چھوڑ دیں گا یاد رکھنا تو چلہ چلہ کو مدد مانگنی بھی چاہیں گی اللہ تیری مدد نہیں کریں گا مرتد کا انجام جہنم مرتد کا ٹھیکانہ جہنم اسلام تجھے ایک ہزبینڈ طلاق دیا تو دوسرا ہزبینڈ اسلام میں من سکتا دوسرے کو تو خلا دی تو تیسرا من سکتا تیسرا مرکو گیا تو چوتھا من سکتا عدد گزارنے کے بعد لیکن اسلام یہ ایک بار ہاتھ سے گیا اللہ کی جنت گئی پھر جنت نہیں ملتی کیا سمجھی ہے میری بہن یہ ایمان کی دولت اس دنیا کی سب سے بڑی دولتی سب سے عظیم دولتی اللہ کا شکریہ دا کر مسلم دھرانے میں پیدا ہو کر ہے تو مسلم ماں باپ کے کوک سے جنم لے کر ہے تو اسلام کی اہمیت کو سمجھ اللہ اس دنیا میں آزمائش کے لئے بھیجا اللہ کے نبی فرماتے ہیں سمندر میں امگنی ڈگو کر نکالنے والے اس ایک انگلی کو لگنے والے خطرے کی مثال اس دنیا کی عمر آخرت کی لئی پورے سمندر کے مثال آخرت کی لئی پورا سمندر یہ ایک خطرے کو ترجیح دے کر اے میری بہن یہ ایک خطرے دنیا کو ترجیح دے کر اپنی آخرت کو برباد مت کر اپنی جنت کو اپنے ہاتھوں سے مت گوا مرتد ہونے والوں کا ٹھکانہ جہنم اسلام کو ترک کرنا مرتد ہونا اللہ کو ناراض کرنے والے امور کسی طرح کسی کا مدر کرنا یا کسی مومن کے خطل پر خوشی کا اظہار کرنا اللہ کو انتہائی ناراض کرنے والا کا نظام آباد میں کوسی کی مسلمان بھئی جاتے جاتے گاڑی میں ایکسیجنٹ ہوں کو مریا گھتے سنیا انہیں اس کا کام کیا انہا للہ پڑھنا افسوس کا اظہار کرنا افسوس کرنا اللہ حبر کیسا مریا بھئی جوان بیٹا کہتے ماباپ کو کیا بھی طریقی اللہ ان کے ماباپ کو سبر دے اللہ اللہ وہ بھئی کی مغفرت کرنا افسوس کا اظہار کرنا لیکن نہیں مریا بہت اچھا ہوا عیسط مرنا بیٹے عیسط مرنا یہ لوگا جیسے ہی خوشی کا اظہار کیا اللہ تیری نیکیاں نام اعمال سے دنیت کر دیں گا اللہ تیرے سے ناراض ہو جائیں گا کسی کا مر بھی نہیں کرنا اور کسی کا خطل ہوا تو خوشی کا اظہار بھی نہیں کرنا اللہ کو ناراض کرنے والے کام اسی طرح شہنشاہ کا لخب کوئی بادشاہ نہیں لگا لینا لوگ بادشاہ کو بلتی ہیں نا اے بہت بڑے شہنشاہ شہنشاہ صرف اللہ تعالی ہے شہنشاہ کا معنی کیا کائنات کا سب سے بڑا حکمران اللہ تعالی ہے کوئی بادشاہ نہیں بن سکتا شہنشاہ کا لخب کوئی اپنے آپ کو لگا لیا کہ لوگ مجھے شہنشاہ کہے اللہ تعالی اس سے ناراض ہو جائے گا اور میدان جن سے پیٹ پھیر کر بھاگنے والوں سے بھی اللہ ناراض ہو جائے گا اللہ کو ناراض کرنے والے کام میدان جن سے پیٹ پھیر کے نہیں بھاگنا ایک خوم تھی حضرت حسقیل علیہ السلام کی اللہ سورہ بخرا میں اس کا واقعہ بیان کیا میدان جن سے پیٹ پھیر کر بھاگ کر چلے گئے لوگ اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا اللہ ناراض ہو گیا بھاگ رہتے ہیں موت سے بچ کر یہ لوگ موت سے ڈر کر زمین چیر کو ان لوگوں کو زمین کے اندر الله گاڑ دے لیں میری دی ہوئی امانت میری دی ہوئی زندگی کو میرے راہ میں خربان کرنے کا چھوڑ تو پھر بھاگ رہی ہے لوگ زمین چیر کو وہاں گاڑ بھاگ رہے تھے اللہ زمین چیر کو موت سے ڈر کر میدان جن سے اسلامی جن سے فراغ اختیار کرنے والے کام اللہ کو ناراض کرنے والے کام اور رزق کے معاملے میں سرکشی اختیار کرنے والے چوری کرنے والے نابدول میں کمی پیشی کرنے والے کام اللہ کو ناراض کرنے والے کام رزق کے معاملے میں سرکشی نہیں کرنا رزق کے معاملہ مطلب کمئی دھندہ تجارت ڈبلکیٹ مال کو ورجنل لیول لگا کو بیچنا یہ میڈن جوپن کا ہٹم بھی یہ حالانکہ میڈین چائنہ رہتا ہے لیکن کیا بول کو بیشتا سامنے والے پہلے توپی پینے رہتا اسے ڈبل توپی پینے ایمپورنٹ ایٹم یہ برینڈ ایٹم یہ جب پردست تیم سال تک جھنکت آنے لیکن چھلکت توٹ کو جاتا ڈبلکیٹ مال کو جھوٹ بول کو تیجارت کرنا یا ناپ تول میں کمی پیشی کرنا وہ کھوسے بھڑے میں اناج رکھ کو تولنا کی نچے سے مینگنٹ لگا ہوتا آدھا کلو وہاں چھاڑک چلیا تھا پانچ کلو دھال کو تولتا آدھا کلو کا مینگنٹ نچے سے لگا دھال کیا بھئی پانچ کلو دی رہا حالانکہ ساڑھے چار کلو رہتا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام اللہ ایسے لوگوں کی تیجارت سے برکت نام چھین لے گا اللہ ان کو کبھی کامیاب نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے زندگی سے خیر و برکت ختم کر دے گا اسی طرح زنا کرنے کے کام اور جھوٹی خزمیں کھانے کے کام اللہ کو ناراض کرنے والے کام زنا زنا بولے تو کیا صرف ایک مرد ایک عورت کا مجامیت کرنا ہی نہیں ہے زنا غیر محرم سے بات کرنا مو کا زنا ان کے ساتھ گھنٹے سے فونہ میں گفتگو کرنا کانوں کا زنا اور نامحرموں کو شہوت کی نگاہ سے دیکھنا آنکھوں کا زنا اور زنا کی جانب چل کر جانا پیروں کا زنا کسی نامحرم کو اپنے ہاتھوں سے چھونا ہاتھ کا زنا لڑکیوں سے چاکنگ کرنے کے لیے انگلیوں سے میسیج فرور کرنا انگلیوں کا زنا بہت سارے زنا یہ تمام زنا کے امور اللہ کو ناراض کرنے والے کام اللہ بولتا اے میرے بندے تیری زبان تیری شرنگا کی زمانت مجھے دے میں جنت کی زمانت تجھے دوں گا تیری زبان کی حفاظت کر تیرے شرنگا کی تیری عزت و عبرو کی حفاظت کر جھوٹی خسمیں کھا کر تجارت کرنے والا اللہ تعالی خیامت کی دن گناہوں سے پاک بھی نہیں کریں گا اس کے اوپر نظر کرم بھی نہیں کریں گا جھوٹی خسم نہیں کھانا بہت بڑا گناہ ہے اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں ہمیشہ جھگڑا کرنے والا ہمیشہ جھگڑا بات کریں تو جھگڑا جھگڑا لو انسان اللہ کو ناراض کرنے والا انسان اللہ تعالی خوش نہیں رہتا مومن آجزگی اختیار کرتا مومن مومنوں کے لئے اپنا دل مون بنا کے رکھتا نرم بنا کے رکھتا افو اور درگزر سے کام لیتا افو اور درگزر سے کام لیتا کسی سے بغض اور نفرت نہیں کرتا ذرہ کیا تو اے کئی کرتے رہا کئی کا بول کئی کا لے اوٹ جاتا ذرہ کیا تو بھی کراس بات ہے لے گالیاں بکنا شروع ذرہ کیا تو اے سینہ تعلق کھڑ جاتا میرے بھائیو جھگڑا کرنا بات بات پر گالیاں بکنا ہر بات پر جھگڑا کرنا منافق کے علامتیں اور منافقین کو اللہ جہنم کے نچلے طبقے میں دالتا جھگڑا لو مد بنو مومن بنو مومن مطلب امن کے ساتھ رہنے والا دوسروں کو امن کے ساتھ رکھنے والا بی 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 بات کرنے ڈر رہی ماں باپ بات کرنے ڈر رہی کیوں ذرہ کیا تو بولت ہوگا تو اٹھ گاتا ذرہ کیا تو بولت اے کھئی کا تمہارا گا تو اٹھ گاتا اے بولنا کشکل بھائی سے اس کے موک کو لگنا نہیں اسے بات بھی کرنا ہے ارے ماں باپ بات کرنے ڈر رہی نا جی تمہارے سے جھگڑا لو مد بنو رحم دل بنو مون دل والے بنو ایسے تکبر کرنے والے ایسے جھگڑے کرنے والے بہت سارے لوگوں کی بدعائیں لے کو موت سے پہلے موت کو ترسیں گے موت ان کو نہیں ہیں گی زمانے والوں پر بوجھ بن کر بڑھ جیں گے ہگنا موتنا پیشا پاکھانا بستر میں ہونے لگیں گا تمہارے رشیدار بھی تمہارے خریب نہیں آئیں گے راستے پر بھیگ مانگتے ہوئے پھرتے ہوئے لوگوں کو کئی لوگوں نے دیکھا جب ان کا انٹو لیے لوگوں نے جا کر پوچھا کہ کیا بھئی اتنی بڑی داڑی ہے اپنا نام تمہیں راؤ بطاری کریم بطاری ستار بطاری مسماعہ کئی کو تمہارے بچے کون بھی نہیں کیا بڑا خاندان ہے بہت سارے بچے ہیں لیکن کون بھی دیکھنے والا نہیں بھگا والے میں کار ہتیر بچے ان کو فون کر کو پوچھے کیا بھئی تمہارے اببہ یہاں میٹ مگ لے کو ہگ لے کو موٹ لے کو لنگے پھیر رہی نہ کیا چھوڑو جی مرے اندے انہیں ہمنا ستا کو جان کہا ہے سوالہ ہمنا تڑپا ہے سوالہ ہمنا یہ کریا ہے سوالہ وہ کریا ہے سوالہ خاندان کو جھگڑے کریا سوالہ خاندان کو ظلم کریا سوالہ کئی لوگوں کی بددوائیں لگ جاتی موت کے خریب موت بھی مانگنا چاہو گے موت نہیں آئے گی تم کو اللہ کے واسطے جھگڑا لوں مت منو ایک صحابی تھے زمانے جاہلیت میں ان کے اببہ ان کا نام حرب رکھ دا لے تھے حرب کے معنی جھگڑا کرنے والا نبی جب سنے نبی نے جب ان کو کلمہ پڑھایا تو آپ ان کا نام تبدیل کر دا لیں آج سے تم حرب نہیں تم سالم ہو صحیح سلامت سے رہنے والے دوسروں کو صحیح سالم رکھنے والے جھگڑا لوں نہیں جھگڑا لوں مزاد مومن کی ہو نہیں سکتی اور جو جھگڑا کرتا انہیں مومن نہیں رہتا ہمیشہ جھگڑا لوں مزاد اللہ کو ناپسندیدہ چیز اور اللہ کے نبی سے یا صحابہ اکرام سے یا اہلِ بیعت سے یا عشرہِ مبشرہ سے یا خلافہِ راشدین سے یا امہات المومنین سے یا نبی کے بیٹوں اور بیٹیوں سے نفرت کرنے والا گالیاں بکنے والا اور صحابہ کو برا بھلا کہنے والا اللہ کو ناراض کرنے والے کا اگر صحابہ کو برا بھلا کہو گے اللہ جنت میں نہیں جہنم میں ڈالیں گا جہنم میں ڈالیں گا نبی کے خاندان اہلِ بیعت سے نبی کے اہلِ بیعت سے مراد نبی کی تمام بیویاں نبی کے تمام بچے نبی کے تمام داماد نہیں نبی کی صرف ایک بیٹی اہلِ بیعت میں تمام بیٹے اہلِ بیعت سے خارج نبی کے ایک داماد اہل بیت میں تمام داماد اہل بیت سے خارج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چاچا اہل بیت میں تمام نبی کے چاچا اہل بیت سے خارج یہ نائنصافی نبی کے اہل بیت سے مراد تمام اہل بیت نبی کا پورا خاندان صحابہ کو برا بھلا بولنا اللہ کو ناراض کرنے والے کام اور فضول باتیں کرنا اور چمٹ کر سوالان کرنا کسرت سے سوال کرنا اللہ کو پسندنے یاد رکھو بعض لوگوں کی عادت رتی یہ سوال میں دس سوالہ پیدا کرتی کیا تبھی ان کو سمجھانے گئے تو بھر وہ جواب میں دس سوالہ پیدا کرتی سوالہ کو سوالہ اللہ کو پسند نہیں اللہ کے ربی کہتے ہیں اجتنیبو بکسرتی سوال اللہ احتمال کو تعالیٰ تمہیں کسرت سے سوال کرنے سے بچنے کا حکم دیتا ہے فَإِنَّ أَحْلَكَ مَنْ قَعَنَا قَبْلَكُمْ بِکسرتی سوال اس لئے کہ تم سے کے پہلے کے لو حد سے زیادہ سوالہ کرکو دنیا میں حلاق اور برماد ہو گئے سوالہ نہ کرو یہ تھے حد سے زیادہ سوالہ نہ کرو اور فضول باتیں کرنا لا یعنی باتیں کرنا اللہ تعالیٰ قرآن میں قَدْعَفْلَحَ الْمُؤْمِلُونَ مومنوں کے صفت بیان کرتے کہتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ الْلَغْوِ مُغْرِزُونَ مومن لوگ وہ ہیں جو لا یعنی باتوں سے اپنے دامن کو بچاتے ہیں بیکار باتوں سے اپنے فضول باتوں سے اپنے باتوں کو اپنے دامن کو بچاتے ہیں کانگ کی گپیں مارلک بیٹھے رہتی ہیں کسی کی غیبت چلتے رہتی ہیں چاڑیاں چُگلیاں ہوتے رہتی ہیں آئیسی محفل میں بیٹنا بھی نہیں غیبت چاڑی چُگلی کرنے والے کو کیتتا گنا کی سننے والے کو بھی وطاز گنا تمہیں سننے کا توسٹا ہوں نے بول رہا تمہیں سننے کا چھوڑ کو اٹھو جاؤ کسے بولتا ہوں نے نہیں سننا لا یعنی باتیں نہیں کرنا اللہ کو انتہائی ناراض کرنے والے کام اور اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرنا اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرنا اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بندوں میں سے بعض بندوں سے ملنا چاہتا ہے اللہ سے بعض بندے ملنا چاہتے ہیں اللہ بھی ان سے ملنا چاہتا ہے بعض بندے اللہ سے ملنا نہیں چاہتے اللہ بھی ان سے ملنا نا پسند کرتا ہے کون لوگ ہیں یہ ملنا پسند کرنے والے مومن لوگ ملنا نا پسند کرنے والے جہنمی لوگ ملک الموت جب روح خبز کرنے آئے گا تو مومن سے جنت کی بہتارتیں سنائے گا اے ایمان والے میں تیری روح خبز کرنے آیا ہوں تو جیسے ہی مریں گا اللہ تیرے لے جنت کے نعمتیں آلہ ان لیین میں تیرا کھکانا خبر میں جنت کا بچھونا سب تیار کر رکھا ہے وہ بولیں گا مومن مجھے فوراں اللہ کے پاس لے چلو میرے اللہ سے ملنے میں بے چین اللہ بھی اسے ملنا پسند کریں منافق کافر جہنمی سے فرشتہ کہیں گا اے گناہ کرنے والے اب مرنے کے لئے تیار ہو جائے جیسے ہی روح خبز کروں گا سجین میں تیری روح پٹک دیا جائے گا جہنم کا کمرہ سام بچھو تیرے خبر میں چھوڑ دیے جائیں گے جہنم تیرا کھکانا میں اللہ سے ملنا ہی نہیں چاہتا مجھے اللہ پاس مت لے چلو اللہ بھی اسے ملنا ناپسند کرے گا تو میرے بھائیو یہ تمام چیزیں اللہ کو ناپسند کرنے والے امور اور ایک آخری بات نماز جانبوت کر ترک کرنا اللہ کو ناراض کرنے والے امور نماز جانبوت کر ترک کرنا یا نماز جمع سے چھوڑ دینا ازاں ہوتی ہیں بیٹے روزہ مزید کے بعد وہ نہیں آتا مزید ازان ہو جاتی جماعت کے لئے پندرہ منٹ ٹائم رہتا وہ پندرہ منٹ دکان میں مکان میں بیٹھتا لیکن مزید کو نہیں آتی جماعت کھڑ جاتی تب ہی مزید کو نہیں آتی سلام پھیر دا ہوتی دوسری جماعت کر کو پڑتا یا نے تو خزا کر کو پڑتا بیماری عادت جانبوت کا نمازیں ترک نہیں کرنا من ترک السلاة متعمدن وقت کفر جس نے جانبوت کا نماز ترک کیا اس نے کفر کا ارتکاب کیا اور جماعت سے نماز ترک کرنے والا منافق کی علامت جماعت سے ترک کرنے والا اللہ کی نبی نے کہا جو لوگ عشاء کی نماز چھوڑ کر گھروں میں بیٹھے میں چاہتا ہوں کسی کو امامت کے لئے آگے بڑھاؤ آگ جماع کرنے لکڑیاں جماع کرو آگ لگا دو ایک ایک لکڑی لے کر ان نمازوں کے گھروں کو انسانوں کے ساتھ آگ لگا دو جو جماعت چھوڑ کر گھروں میں بیٹھے ہوئے نمازہ نہیں چھوڑنا مسجد کے بازو چھتا مکان لیکن نماز کو نہیں آتے نمازیں ترک کرنے والا منافق ہے نماز ترک کرنا کفر کی نشانی ہے اللہ کی نبی نے کہا مومن اور کافر کے بیٹھ میں نماز کا فرق ہے نماز پڑھو گے دائر ایمان میں رہو گے نماز چھوڑو گے اللہ کافروں میں سے جمع کر دے گا نماز خائم کرو مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ خیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کے بارے میں ہوں گا نماز صحیح تو سارا عمل صحیح نماز ادھوری تو سارا عمل ادھورا اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین